ایک دفعہ ہمارے والد سے رحمت اللہ علیہ کے علاقے میں گئے دہر پیر کا علاقہ پنجاب میں تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوا تھے اس وقت سو اونٹ تھے اس کے ساتھ سو اونٹ سندگی تھے سو اونٹ نہیں سندگی نہیں تھے ملوچستان کے درہے میں نام نہیں لیتا اس گردی کا سو اونٹ تھے یعنی جو کسی مرید کا اونٹ نظر آکا لے لیتے اور اس کے گھر کا جو سمار اونٹ او بھی اٹھا کر رحمت کے لیتے یہ لنگر میں جائے تو سو اونٹ اس نے ساتھ لیے ہوئے تھے مریدین سے حصول کیے ہوئے تھے بلسہ فوت ہو گئے تو ان کو جب پیر صاحب آئے ہیں بڑی گھڑی کے ہیں تو وہ ان کی زیارت کے لیے پہنچے تو ان نے کہا جی پیر صاحب انتر ہیں ہم ملوان نہیں سکتے انہوں نے کہا جی مشغول ہیں عبادت میں اس نے کہا جی عبادت میں مشغول ہیں تو باہر آزان ہو گئی ہے ان کو بلائیں نماز کروائیں ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ کے جائیں ان نے کہا جی پیر صاحب نے مجھے منع کر رکھا ہے ان نے کہا میں جب بھی نماز پڑھتا ہوں سیدھا مدینہ میں جا کے پڑھ دو یہاں پڑھتا ہی نہیں ہو نماز میں کہا آپ باہر کیسے آئیں گے وہ ملک سے تھوڑا وہابی ٹیپ کا تھا اس نے کہا عجیب پیر ہے روٹی یہاں کھاتا ہے نماز مدینہ میں پڑھتا ہے روٹی بھی مدینہ سے کھا کے آگے وہ بھی بندہ تھا اس کے دل کو جا لگی بعد اس نے کہا بات تو ٹھیک کرتے ہیں تو بھی بس وہ آخری بیرہ تھا اس کے بعد میرے والد سے رحمت جا لگیا اس وقت تین ہزار بندہ ہمارے والد صاحب کے ہاں پہ بیعت ہوگی دین ہزار بندہ ہمارے والد صاحب